سورہ توبہ آیت نمبر 38-49 اے ایمہ دانوا ہو تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے کہا گیا کہ راہ و خدا میں جہاد کے لئے نکلو تو تم زمین سے چپک کر رہ گئے کیا تم آخرت کے بدلے زندگانی دنیا سے راضی ہو گئے ہو تو یاد رکھو کہ آخرت میں اس مطاع زندگانی دنیا کی حقیقت بہت قلیل ہے یہ آیت کس کی شاملہ ہے یا یوہددین آم میر اب آئی یا یوہددین آم میر ابتد منکم عن دینی فصوف یاکی اللہ بی قولن یحبهم ویحبون عدلتاً علی المؤمنین عدلتاً علی الكافرین یجاہدون فی سمیل اللہ ولا یخافون رغم تدائن ذالک فضل اللہ یعطیل من یشاہ واللہ واسعن عمین سورہ بار کے مائلہ آیت نمبر 44 ارشاہ بلتا ہے اے صاحبان ایمان تنہ سے جو بھی اپنے دین سے پلٹ جائے گا تو انکرین خدا ایک قوم کو لے آئے گا جو اس کی محبوب اور اسے محبت کرنے والی مومین کے سامنے خاپسار اور کفار کے سامنے صاحب عزت راز خدا میں جہاد کرنے والی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے والی ہوگی یہ فضل خدا ہے وہ جسے چاہتا ہے اکا کرتا ہے وہ صاحب غصت و علیم دانہ بھی ہے سورہ بائدہ آیت نمبر 44 سوال یہ ہے یہاں سوال یہ جو اپنے دین سے مرتب ہو جائے تو سوال یہ ہے یہ کون ہے جو اپنے دین سے مرتب ہوا کوئی ہے جو اپنے دین سے مرتب ہوا کوئی ہے جو اپنے دین سے مرتب ہوا اپنے دین سے یہ آیت کس کی شرح ہے کون ہے کون ہے جو اپنے دین سے مرتب ہوا میں صرف آیت کی دلاؤ کرتا ہوں اب میں چلیں دیکھتا ہوں کہ ان آیات کی تفسیر لے کا آیات اپنی تفاصیر سے لے کا آیات کس کے بارے یہ تو دفاع میں یہ لکھ دیا کہ کوئی بات نہیں ہے علی نے شرابی تو کوئی جسارت نہیں اس لئے کی قدعی حکم نازل نہیں ہوا تھا یہ تو قدعی حکم ہے کہ آیوہ لگینا آمنم مہیر قدم انکم اندینی صاحبان امان تم میں سے جو دین سے مرتض ہو جائے کون ہے جو مرتض ہوا یا آیات کس کی شخص میں جو مرتض ہوا میں اس وقت نہیں لیتا میں انتظار کرتا ہوں اگر یہ آیات سن جا رہی ہیں تو میں صرف چلن دیتا ہوں کہ ان آیات میں جواب دیکھا ہے کہ یہ آیات کس کی شخص ہے یا یحددین آمنم اے صاحبان امان من یردد منکم اندینی تم میں سے جو مرتض ہو جائے اپنے دین سے منحرک ہو جائے خدا اس سے قوم کو انقریب لے کر آئے گا جو اس سے محبت رکھتی وہ یقبونہ اور خدا سے محبت رکھتی خدا تم سے محبت رکھتا عدلتن علی المؤمنین اور خوابسائی سے پیشاتے مؤمنین کے ساتھ عدتن علی کافرین کافت کفار کے ساتھ امزتو روح کے ساتھ پیشاتے ہی جاہدون فی سویل اللہ اللہ دیرام جاہد کرتے والے آخواد یا خواب کنے اللہ امت اللہ آئیمن وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں دارتے دارک فضل اللہ یقیم ایس شاہو اللہ اس میں دو قوم دو لوگ ہیں ایک وہ صاحبان ایمان جو ایمان کو چھوڑ کے مرتب ہو چکے ہیں دوسرے وہ جو خدا ان کو دوست رکھتا خدا ان کو دوست رکھتا اور وہ خدا کو دوست رکھتے یہ جولہ بھی آئی نہیں کیا کہا تھا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ خیبر میں جنگ خیبر میں سرور کائنات نے کیا فرمایا تھا میں اس کو علم دوں گا جسے خدا دوست رکھتا ہے اور وہ خدا کو دوست رکھتا ہے تو ایک تو یہ کہ وہ خدا کو دوست رکھتا خدا اس کو دوست رکھتا یہ آیت قرآن کریم کی اور قرآن اس آیت کا پیدا جو دمے سے اپنے دن سے مرتب ہو تو ہاں اس وقتا ایمان تھا مگر مرتب ہو گئے دن سے خواہش ہو گئے تو دو ہیں دونوں میں سے ایک کے بارے میں تو پیغمبر خدا نے صاحب پور سے فرما لا او دیا نر رائے تو غدن رجلن کر را غیر فرار يحبه اللہ ورسول ویحبه ویحبه اللہ ورسول و اللہ ورسول کو دوست رکھا اللہ ورسول مسکو دوست رکھا مسکو کامان عمدو تی یہ قرآن بلکل وہی آفات استران کیے القرآن کریمنا وہی آفات استران کیے ایلی يحب فصوفیات اللہ بطومن يحبهم ویحبون عدلتن على المؤمن عدلتن على الكافرین يجاهدون في سمیل اللہ بلا يخوطفون اللہ ومطلعين ذالب فضل اللہ يوتیم يشاو اللہ اللہ حسون علیم اے صاحبان ایمان دنے سے جو بھی اپنے دین سے پلن جائے گا تو انخریب خدا ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جو اس کی محبوب اور اسے محبت کرنے والی مومین کے سامنے خوابسات اور کفار کے سامنے صاحب عزت راہ خدا میں جہاد کرنے والی اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروانہ کرنے والی ہوگی یہ فضل خدا وہ جسے چاہتا کرتا ہے وہ صاحب عزت و علیم وہ دانا سورہ وار کے باہد آیت نمبر چوبان یا اب کسری آیت اے ایمان والو خدا و رسول اپنے امانتوں کے بارے میں خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے بھی ہو اور یہ جان لو کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال ایک آزمائش ہے و خدا کے پاس حجرہ زین سورہ انفا آیت نمبر اٹیس یہ قرآن کریم یہ کونے جو خیانت کرتے ہیں یہ کونے جو خائن ہیں یہ کونے جو مرتد ہوئے ہیں یا ایوہا اللہین آمن استجیبوا للہ ولی رسول اذا دعاكم لما یحیقوا معلمان اللہ یعولو بین المان و قلب و انہو الیتو شر و اتقو فتنة لا تسیبنن الذین لا تسیبنن الذین ظلم منكم خاصتا معلمان اللہ شدود اے ایمان والا اللہ و رسول کی آواز پر نمبر اٹھو جب وہ تمہیں اس آمن کی طرف دعوت دے جس میں تمہاری زندگی اور یاد رکھو خدا انسان اس کے دل کے درمیان خائل ہو جاتا اور تم سب اسی کی طرف حاضر کیے جاؤں گے اور تم اس فتنے سے بچو جو صرف ظالمین کو پہنچنے والا نہیں اور یاد رکھو کہ اللہ سخترین عذاب کا مالک ہے سورہ انفا آیت نمبر یہ ساری آیتیں یا یوہلہ دین آمنون سے شروع ہوتی سورہ واقعہ حجرات کے آیت یا یوہلہ دین آمن اللہ ترفو عصواتکم فوق رسوات النبی یا یوہلہ دین آمن اللہ تخدمو بینی اندرلہ رسول و لاتا فوق رسواتکم فوق رسوات النبی و لاتا شروع بلطور تجاری بات تم بعد قرآنی کے سورہ واقع حجرات ارشاد ہوتا ہے صاحبان امان میرے پیغمبر کے سامنے میرے پیغمبر خدا اور پیغمبر سے آگے نہیں پڑو میرے پیغمبر کے سامنے اپنی آواز کو بلند نہیں کرو دور منصوب جلال الدین سیوٹی جل دور منصوب یہ آیت سورہ واقعہ حجرات کی اس کے بارے میں ناظر ہوئی ہے کہ پیغمبر خدا کی بارگاہ میں کون تھے جو اس طرح سے بتربیزی کرتے تھے میں چونکہ ان آیات پر تفصیل سے خدا میں اس وقت نہیں کر رہا ہوں صرف آیات کی دلاوت کر رہا ہوں کہ جس شخص نے زبردستی لے جا کر زبردستی یعنی آپ دیکھ رہے ہیں مخاری میرے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں جو لے گایا تھا وہ تو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا ہی نہیں میں یہ ساری میں یہ ساری میں نکال کے لائے تھا میں کتابوں کے خودکاپی بنا کے لائے تھا کہ یہ شراب کی حرمت کے سلسلے میں جو آیتیں کس کس نے لکار کی یا حضرت نمار کی شاہر ہے نا امیر حمین کی شاہر ہے کس نے لکار ہے یا حضرت نمار کی شاہر ہے میں صرف جند علماء کے حوالے تھا اریاد النظر فی مناظب العشرت المبشرین بالجند تعلیب الامام شیخ المشایر الفقی ابی جا فرغان حدش شہیر التبری یعنی تبرین یہ اس آیت کی چونکہ اس کی تاریخ نوار تفسیر یہ تبریک نفس ہے اس میں لکھا ہے اور اسی طرح سے علماء اس طرف وفی کل نے علی امام العالم شہاب الدین ابن محمد اب شہیر اس نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت عمر کی شان میں نازل ہوئی ہے اور ہوتے شراب کی آیت اسی طرح سے الاسعاب فی تمیزی صاحب شیخ الاسلام علم العبدان یعلم العبدان امام الحاظن نازل ہوئی ہے اسی طرح سے میں آپ کی خدمت میں دین چار اور خوالے ہیں